بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دنیا میں دوسروں کے ساتھ ہم دردی اور خیر خواہی کرنے والے انہیں دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچا کر کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہم کنار کرنے کی خواہش رکھنے والے بہت سے لوگ آئے ہیں لیکن والیِ بتہا امام الہدا شاہ فرودِ جزا حضرت محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتواز صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم درد اور خیر خواہ ناکامی سے بچا کے کامیابیوں سے ہم کنار کرنے کی کوشش کرنے والا نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا جس طرح خاندان کا سربراہ زندگی بھر اپنے خاندان کے افراد کو ناکامیوں سے بچا کے کامیابیوں سے ہم کنار کرنے کی خواہش رکھتا ہے قدم قدم پہ اپنے متعلقین کی رہنمائی کرتا ہے اور پھر جب اس کے چل چلاؤں کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے خاندان کے افراد کو بلا کے نصیحتیں کرتا ہے وسیحتیں کرتا ہے اس بات کو پلے باندھ لو اس بات پہ لازمی عمل کرتے رہنا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی امت کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے جب آپ کے وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی امت کو خاص خاص باتوں کی نصیحت کی اور خاص خاص باتوں پر عمل پیرا رہنے کی وسیحتیں فرمائیے ان میں ایک وسیحت یہ بھی ہے السلات میری امت کے لوگوں نواز کا خیار رکھنا نواز کی ادائیگی میں کتاہی نہ برتنا نواز کی ادائیگی میں کبھی کتاہی نہ برتنا اس لیے کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد وحید ہی نماز ہے اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جسے بغیر کسی مقصد کے تقلیق کیا گیا ہو ہر چیز کو بنائے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے زمین کا یہ پرش بچھایا گیا آسمان کی چھت بنائی گئی سور چاند ستاروں کے فانوس جلائے گئے نہریں اور دریاب آئے گئے فصلیں اور باغات اگائے گئے گرمی سردی کزان اور بہار کے موسم بنائے گئے انواع اقسام کی چیزیں ایجاب کی گئیں انسان کی خدمت کے لیے اور اس نے انسان کو بنایا رحمان کی عبادت وما خلقت الجنہ ولئنسہ اللہ لیا بودود خال کے کائنات فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی تخلیق کیا ہے یہی وجہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں جب آپ کی برس شدت افتیار کر گئی بولنے میں دکت اور دشواری محسوس ہو رہی تھی اپنی امت کو یہی نصیت اور وسیعت فرما رہے تھے السلام السلام نماز کا خیار رکھنا نماز میں سسری اور پتاہی نہیں برتنا دیکھا جائے تو عبادات کا دائرہ بہت وسیع ہے روزہ بھی عبادت زکاة بھی عبادت حاج عمرہ بھی عبادت صدقہ خیرات بھی عبادت قرآن کی تلاوت بھی عبادت ذکر و اذکار بھی عبادت تصویح و تحلیل بھی عبادت درود و سلام بھی عبادت ہر رزق حلال کے لیے محنت اور جستجو بھی عبادت صدق مقال پاکیزہ گفتگو بھی عبادت لیکن عبادت کی کامل ترین صورت صرف نماز ہے یہی وجہ ہے کہ باقی تمام عبادتوں میں رخصت موجود ہے لیکن نماز میں کوئی رخصت نہیں ہے اور روزہ صرف ایک مہینے میں فرض ہیں باقی گیارہ مہینے رخصت ہیں زکاة پورے سال میں ایک بار فرض ہے باقی پورا سال رخصت ہے ہاں جو پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے باقی پوری زندگی رخصت ہے لیکن کوئی سال ایسا نہیں کوئی مہینہ ایسا نہیں کوئی ہفتہ ایسا نہیں کوئی دن ایسا نہیں اور جس میں نماز کی رخصت دی گئی ہو ہر دن اور رات میں ایک بار نہیں پانچ بار نماز پڑھنے کا مسلمان کو مقلف بنایا گیا ہے نماز مردوں پر بھی فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے طاقتور لوگوں پہ بھی فرض کمزور لوگوں پہ بھی فرض امیر پر بھی فرض غریب پر بھی فرض نماز حضر میں بھی فرض سفر میں بھی فرض امن کی حالت میں بھی فرض جانگ کی حالت میں بھی فرض نماز کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر کھڑا ہو کے نہیں پر سکتا تو بیٹھ کے پر لے بیٹھ کے نہیں پر سکتا لیٹ کے پر لے اور رکو سجدہ نہیں کر سکتا اشارے سے پر لے ابوضو نہیں کر سکتا تیمم کر کے پر لے قبلہ کا تعیون نہیں ہوتا کسی بھی طرف روح کر کے نماز پر لے مسجد نہیں ملتی تو زمین پر پر لے زمین نہیں ملتی بحری جہاز میں ہے تو پانی کی لہروں پہ پر ہوائی جہاز میں ہے ہوا کے دوش پہ پر جب تک جسم میں جان ہے اور دل میں ایمان ہے نماز پرنی کی پرنی ہے مسلمان کی زندگی ہی نماز کے ساتھ وابستہ ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو فرمایا قُل اِنَّا سَلَاطِي وَالْنُسُرْكِي وَمَحْيَایَ وَمَمَابِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شْرِيْكَ لَهُوْ وَبِذَلِكَ عُمِرْتُوَانَ عُوَّنُ الْمُسْلِمِينَ اِمْ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں واضح کر دیں کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری مول اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اب مجھے اسی کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور میں ابتدا سے ہی اس کا فرما مردان اسی تعلیم اور تلقین کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا وصال امتہائی قریب ہو چکا تھا آپ اپنی امت کے لوگوں کو یہی تلقین فرما رہے یہی نصیحت کا رہے تھے یہی وسیعت فرما رہے تھے اصلاح اصلاح نماز کا کیا رکھنا نماز کا کیا رکھنا نماز میں سستی اور کتاہی کو نہیں برتنا اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان کی رشد و حضائت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو عب البشر ہیں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک جو خیر البشر ہیں جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو مبوض فرمایا ہے وہ خود بھی پوری زندگی نماز کا احتمام کرتے رہے ہیں اپنی اولادوں اور اپنی امتوں اپنے متعلقین کو بھی نماز کی نصیحتیں کرتے رہے ہیں کہ باقی سب چلا جائے پرواہ نہ کرنا لیکن نماز کو کبھی نہ جانے دینا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو توحید کی دعوت دی وہ مخالفت پہ اتر آیا قوم کو توحید کی دعوت دی وہ دشمنی پہ اتر آئی ہاتھ میں وقت نمرود کو دعوت دی وہ جان کے درپے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان سے بیٹے کی قربانی مانگی اس کے لیے تیار ہو گئے اللہ نے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا تو اس میں مصروف ہو گئے اور وہ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے جو تجلیات کا مرکز ہے انوار کا محبت ہے اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن ہے مشرق و مغرب شمال و جنوب کے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ اسی کی طرف رکھ کر کے نواز پڑھتے ہیں جس میں ایک لاکھ نیک نماز پڑھنے سے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے جس کا وجود اس دنیا کے بقا کی زمانت ہے جب تک اللہ کا گھر موجود ہے اور دنیا کا یہ کارخانہ چلتا رہے گا جب اللہ کا گھر نہیں رہے گا نظام زیر و زبر ہو جائے گا قیامت برپاہ ہے اس اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں رب جعالی رب جعالی مقیم السلام وَمِنِ ذُرِّيَتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا پروردگار میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے پروردگار میری دعاوں کو قبول فرما دے ہر شخص کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے کیوں پیار نہ ہو اولاد آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہوتی ہے اولاد جس عمر میں ملے وہ آدھیہ الہی ہے لیکن بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کے لیے محبت اور پیار کے انداز ہی کچھ اور ہوتے ہیں خلیل الرحمن حضرت عبراہیم علیہ السلام کو چھاسی سال کی عمر میں دعائیں مانگنے سے اللہ نے بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا اسماعیل علیہ السلام آئے عبراہیم علیہ السلام کی خوشیوں کا کوئی تکانہ نہیں تھا ابھی چند دن ہی گزرے حکم ملا عبراہیم یہ بیٹا تیرا ہے اور نبی میرا ہے اس نے تیرے گھر کو نہیں بلکہ میرے گھر کو آواز کرنا ہے اس لیے اسے میرے گھر مکہ مکرمہ پر جھوڑا ہو عبراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ حاجر علیہ السلام کو ساتھ لیا مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ میں صرف گھڑ راست تھے آبادی کا یا کسی اور چیز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا طویل سفر تیہ کر کے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے عبراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی حدود کی نشان دے ہی تھی اپنے بیٹے اور بیوی کو وہاں اتارا اور اللہ کے حوالے کر کے واپس جل دیئے ایک پہاڑ کی دامن میں جب کھڑے ہوئے تو زبت کے بندل ٹوٹ گئے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر زیزارے اندہ بیٹ کل محرم ربنا لی اقیم السلاة پر بردگار میں نے اپنی اولاد کو غیر زیزارہ بی آباد بی آبو کیا غیر آباد وادی میں بسایا ہے اجہاں تیرا گھر ہے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں پر بردگار بیرانہ ہے کشش والی کوئی چیز بظاہر نظر نہیں آتی لیکن تیرے حضور میں دعا گوہوں کے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے مشرق و مغرب و شمال و جنوب و عرب و عجم میں پسنے والے ہر مسلمان کے دل میں ہر وقت یہ چاہت ہوتی ہے کہ اللہ وہ وقت لائے میں مسکنِ ابراہیم اور اسماعیل مکہِ مکرمہ کو دیکھنے کے لیے جاؤں میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں ایسی جگہ جس نے اسے دیکھا نہیں وہ دیکھنے کے لیے ترستا ہے اور جو ایک بار دیکھ لیتا ہے اور وہ بار بار دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف بائل کرتے انہیں پھلوں کا رزق آتا فرما مکہ مکرمہ میں کوئی پھال پیدا نہیں ہوتے لیکن دنیا میں پایا جانے والا ہر پھل مکہ مکرمہ میں دستیاب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاوں کو بھی قبول کیا اور جو اولاد کے لیے کی تھی کہ یہ نماز قائم کریں اس دعا کو بھی قبول کیا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے دل میں ایسی نماز کی لگن ایسی جس جو نماز میں ایسا انہمان ایسا خشو خضو ہوتا کہ اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی ان نمازوں پہ خوش ہوکے ان کے سکردار کو قرآن کے اوراق کی دینت بنا دیا وَذْبُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَةً وَكَانَ يَعْمُرْ أَحْنَهُ بِالسَّلَاةِ وَالزَّقَاطِ وَكَانَ إِنَّا رَبِّهِ مَرْضِيَةً اس کتاب میں میرے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کی دیئے جو وعدے کے سچے اور نبی اور رسول تھے جو اپنے اہل وعیال اپنے متعلقین کو نماز کیلئی تلقین کرتے ذکاة کیلئی تلقین کرتے وہ ہمارے پسندیدہ بندوں میں سے تھے اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں بھی نماز کا ایسا ہی ذوق اور شوق پیدا فرما اللہ ہمیں بھی اماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنی رضا عطا فرما دے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے بنی اسرائیل میں عمران ایک اللہ کے ولی بڑے پارسا اور نیک انسان تھے ان کی بیوی سیدہ ہنہ بھی بڑی آفدہ اور زاہدہ خاتون تھی جو اللہ کے ذکر اللہ کی یاد میں مصروف رہتی نماز پڑھ کے اپنے دل و دماغ کو راحت اور ستون پہنچایا کرتی کافی عمر بیٹ گئی اولاد کوئی نہیں تھی تو سیدہ ہنہ نے یہ نظر مان لی پروردگار اگر آپ مجھے اولاد عطا کریں گے نا تو میں اسے آپ کے گھر کی خدمت اور آپ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں دعا قبول ہو دی اللہ نے سیدہ مریم عطا فرما دی تو حیران میں نے دین کی خدمت کے لیے اللہ کے گھر کی بیکبال کے لیے وقف کرنا تھا بیٹا ہوتا تو موضوع تھا کہ بیٹی بیچاری وہاں کیا کر سکیں گی لیکن نظر کا پورا کرنا ضروری تھا بیت المقدس کی خدمت کے لیے سیدہ مریم کو وقف کر دیا بیت المقدس کے نکران حضر زکری علیہ السلام تھے جن کی اہلیات سیدہ مریم کی خالہ تھی تو خالہ کی آغوش میں آگئی لیکن ان کے رہنے کا بندوبست حضر زکری علیہ السلام میں مسجد سے متصل محرام کیا زکری علیہ السلام کئی دفعہ جب اچانک سیدہ مریم کے پاس ہجرے میں آتے تو دیشتے کہ انواع اقسام کے پھل پڑے ہوئے ہیں ایک دن حیران ہو کے پوچھ لیا یا مریمو اننا لاکہ حضا مریم تو مجھرے میں ہو دروازہ باندھ ہوتا ہے یہ پھل تو کہیں مارکیر میں بھی نظر نہیں آتے اور تمہارے پاس کہاں سے آئے سیدہ مریم نے عرض کیا ہوا من اند اللہ اے اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان اللہ یرزک منی شعب غیر حساب اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق اطا کرتا ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں بات دل کو لگی بوڑے ہو چکے تھے اولاد کوئی نہیں تھی ذکریہ تو کیوں ایسے پھر رہا ہے اور جو رب مریم کو موسم کے بغیر پھل دے سکتا ہے تجھے بڑا پہ میں اولاد کیوں نہیں دیکھ سکتا مارکے میں دیکھ ہاتھ اٹھائے دعا کرنا شروع کی انداز کیا تھا کافہ یا انفاد ذکر رحمت ربکا عبدہو ذکریہ اذن آدھا ربہو ندان خفیہ اصطا 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 اپنے رب سے دعائیں کرنے لگے جہاں دا انسی آواز بھی نہیں نکار رہے کسی نے گزرتے ہوئی دردر سن لیا تو کہہ گا بڑے میاں قبر میں پاؤں لکھائے بیٹھے ہو اب اگلے جہانے کی تیاری کرو اولاد مانگ رہے ہو بھلا یہ کوئی اولاد کا موسم ہے لیکن وہ تو دیکھ چکے تھے مشاہدہ فرما چکے تھے کہ اللہ عطا فیلمہرام ان اللہ یبشر کا بیہیہ مصدقم بکلمت من اللہ و سیدوں و حضورم و نبیم من السالحی فرشتوں نے آواز دی کب جب وہ محرام میں کھڑے ہوکے نماز پر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی کوئی شبری دیتے ہیں جو اللہ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیف کرے گی سردار ہوں گے حضور برائیوں سے دور بھاگنے والے ہوں گے و نبیم من السالحین اور اللہ کے نیک و کار نبیوں میں اللہ نے ایسا بیٹا عطا کیا جو تقوی میں پریزگاری میں زہد میں عبادت میں ضرب المثل ہے یحییٰ علیہ السلام دعائیں کرتے لوگ اللہ یحییٰ علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اپنا عبادت گزار بنا سیدہ مریم ذکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھی بالغ ہوئی ایک دن قضائے عادت کے لیے شہر سے باہر چلی گئی اچانک ایک عجربی شخص کو اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھا تو اسے اللہ کا باستہ دے کے کہنے لگی میرے قریب نانا مجھ سے دور ہو جاؤ ارشاد باری تعالی وزکر فلکتاب مریم ازن تبا ذت من اہلہا مقانن شرکیا فتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا باشاران سویہ اس کتاب میں سیدہ مریم کا بھی تھی کہتی ہے جب وہ شہر والوں سے الاغ سلاگ شہر کی مشرقی سمت میں گئیں اور تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ گئیں تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو کامل بشر کی صورت اختیار کر کی آئے سیدہ مریم نے جب دیکھا سطالت انی اعوذ بالرحمان من کا ان کو انتا تکیہ میں آپ سے اللہ کی پناہ ماجتی ہوں اللہ کا واقعہ دیتی ہوں یہاں سے چلے جاؤ میرے قریب نہ آؤ میں تو اللہ کی بندی ہوں قالا انما آنا رسول ربک لیاہا بالا کے غلاما ذکیہ مریم پریشان نہ ہو میں انسان نہیں آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ کو بیٹے کی خوشکبری سنانے والا ہوں جبرائیل علیہ السلام نے ان کی جسم پر خونک ماری سیدہ مریم اسباب کے بغیر حاملہ ہو گئی پھر جب انہوں نے بچے کو جنم دیا اور اسے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے قوم کے سامنے آئیں تو ایک طوفان برپا ہو گیا لوگ کہنے لگے اے مریم لقد جیت شیعن فریعہ یا اختہارون ما کان آبو کم را سوین و ما کانت امو کے بغیعہ اور مریم تو نے کیا گول کھلائے تیرا باپ پر آدمی نہیں تھا تیری ماں بھی بات جلن نہیں تھی وہ اللہ والے تھے تقویٰ اور پریدگاری کو اختیار کرنے والے تو نے یہ کیا حرکت کر دی سیدہ مریم نے بچے کی طرف اشانہ کیا اس سے پوچھ لو کیسے آیا ہے لوگ کہنے لگے کیفہ نکل ممن کانا فِلْمَا دِسْنِيَا اور جو بچہ گود میں لیٹا ہوا ہے اس سے ہم کیسے بات کریں گے اللہ تعالیٰ اس بچے کو قوت کو یعیتا فرما دی اب بچہ بولنے لگا اور کہا بچے بولتے نہیں لیکن جب بلوانے والا بلوانا چاہے تو پھر رکھتے بھی نہیں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَا الْكِتَابَ وَجْعَلَنِي نَبِيَّا وَجْعَلَنِي مُبَارَكَن اَيْنَ مَا كُنْتُو وَعُسْحَانِ بِالصَّلَاة وَجْعَلَنِي مَا لُمْتُو حَيَّا میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے میں تو اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے اللہ نے مجھے بڑی برقات سے نوازا ہے جہاں جاتا ہوں وہاں برقات دیرے ڈال دیتی ہیں اور اس نے مجھے زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکاة دینے کی تلقیم سرمائی وَالِيِ بَدْحَا امامُنْ حُدَى شَاةِ رُزِ جَزَا حضرت محمدِ مُسْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہِ نبوت کی آخری کڑی ہیں آپ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کے دنیا میں تشریف لائے اللہ نے آپ پہ دینِ اسلام کو مکمل فرمایا آپ کو ہر چیز کی احکام عطا کیے گئے لیکن زمین پہ لیکن جب نماز کا حکم دینے کا وقت آیا تو اللہ تعالی نے آپ کو زمین پہ حکم دینے کی بجائے آپ کو میراج پہ گنایا آپ میراج پہ کہے مہیر الوکور کوئی تیارہ نہیں کوئی آج کل جیسے اسباب کی دنیا میں لوگ اوپر جاتے ہیں کوئی ایسے چیز نہیں تھی اللہ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے سارے نظام کو منچمت کر کے اپنے محبوب کو ساتوں آسمانوں سے اوپر بھلایا آپ فرماتے ہیں جب میں میراج سے واپس آ رہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا فَفْفَرَضَ عَلَيَّا خَمْسُونَ صَلَاةً فِي قُلْ يَوْمٍ وَلَيْلَا اللہ تعالی نے مجھے ہر دن میں پچاس نمازیں پڑھنے کا حکم دیا آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کیونکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈر نماز میں دل کی راحت اور شکون نماز میں آپ نماز کا اس طرح اعتماد فرماتے کہ اللہ تعالی نے آپ کو خود تقریف کرنے کا حکم دیا يَا أَيُّهَا الْمُزْزَمِّكُمِلْ لَيْلَا قَلِيلًا نِسْفَهُ عَوِلْكُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَفْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْفِیْفَا تَرْفِیْلَا اے کمبل اوڑنے والے آپ رات کو قیام تو کیجئے لیکن تھوڑا آدھی رات تک یا اس سے بھی کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت فرمائیے اللہ نے پچاس نمازیں عطا کی آپ خوش خوش واپس لوٹیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَىٰ اُمَّةِ قَالِ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے تو آپ نے فرمایا خمسونہ صلات پچاس نمازیں عطا کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں عرض کیا ارجے الارب فَسْأَنْهُ تَقْبِی فَإِنَّ اُمَّتَكَ لَا يُطِقُونَ اپنے رب کے حضور جائیے اور تخفیف کی درخواست کیلئے آپ کی امت تو نہیں پرسکے گی امت کا سے کم کر دی پینتالیس رہے گی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا آپ نے فرمایا حَتْتَعَنِ خَمْسَنَ اللہ نے پاس کم کر دی ہے موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت کرنے لگے ارجے الارب فَإِنَّ اُمَّتَكَ لَا يُطِقُونَ فَسَعَلْهُ تَخْفِیف اپنے رب کے حضور جائیے تخفیف کی درخواست کیجئے آپ کی امت اتنی بھی نہیں پرسکے گی اور پھر چلے گئے اللہ نے پھر کم کر دی موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات ہوتی رہی وہ بار بار واپس جانے کا مشورہ دیتے رہے آپ فرماتے ہیں فَلَّمْ عَزَلْ عَرْجِوْ عَلَى ربی تبارک و تعالی وَإِلَى مُوسیٰ علیہ السلام میں بار بار اللہ تبارک و تعالی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا آخر میں یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنَّ هُنَّ خَمْسَا صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ وَلِذَالِكَ خَمْسُونَ صَلَاتٍ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ نمازیں پانچ ہو گئی ہیں ہر نماز کا ثواب دس گناہ پر کے ملے گا اس لیے پڑھنے کے اعتبار سے تو پانچ ہے لیکن عجر و ثواب کے اعتبار سے پچاس دی رہے ہیں آپ نے کتنی شفقت فرمایی امت سے اور اگر امتی تو ہم کہلاتے رہیں لیکن جس کی آپ نے بار بار نصیحت فرمائی ترقین فرمائی اسی طرف توجہ نہ دے کیا خود و امنواد پڑھتے رہے اہل و ایال کو اسی طرف رغمت نہ دے خود و نواز پڑھتے رہے اپنے متعلقین کو اس کی ترغیب نہ دلائیں تو کتنی بڑی بار نصیحت آپ پچاس نمازیں ملنے پہ خوش و خرم تھے اور امت کے لیے بار بار آپ نے درخواست کی تو اللہ نے آپ کی دعاوں کو قبول کیا اب پانچ نمازیں کر دی اور کہا عجر و ثواب پچاس کا ملے گا جو آپ اس سے بھی پیدا نہ اٹھا سکے اس سے بڑا بدرسیب اور کون ہو سکتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ان پانچ نمازوں کے اوقات بتا دیئے وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِلُوكِ شَمْسِ ِ الْاَغَسَةِ قِلَّئِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْحُودًا آپ سورج جھلنے سے لے کے رات کی سیاہی پھیل جانے تک نمازیں پڑھئے اور خجر کی نماز بھی پڑھئے خجر کی نماز میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے دلک کا معنی ہوتا ہے سورج جھلنا اس میں دو نمازیں آ جاتی ہیں زہر کی نماز اور عصر کی نماز اغسق کا اس میں دو نمازیں آ جاتی ہیں زہر کی نماز اور عصر کی نماز اغسق کا معنی ہے رات شروع ہونے سے لے کے سیاہی پھیل جانا اس میں مغرب کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے اور خجر کی نماز کو قرآن الفجر اس لیے کہا گیا کہ اس میں قرآن پاک کی زیادہ تلاوت ہوتی ہے عصر جھلنے سے لے کے رات کی سیاہی چھا جانے تک اور خجر کے وقت بھی نماز پڑھئے زندگی کا مقصد ہی یہی ہے نمازیں نکل گئیں تو زندگی کا مقصد فوت ہو جائے گا تو لاکھ اپنے آپ کو انسان یا مسلمان سمجھتا رہے لیکن کوئی انسانوں والی یا مسلمانوں والی بات تجھ میں کوئی نہیں ہے پانچوں نمازیں پڑھو خجر کی نماز بھی آپ فرشتے آذر ہوتے ہیں جو رات کے وقت ڈیوٹی کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کی تیاری ہوتی ہے جانے کی دل کے لیے ڈیوٹی آنے والے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں جب انہاں فرشتوں سے پوچھتا ہے جب تم گئے تھے تو میرے بندے کو تم نے کس حال میں پایا تو فرشتے عرض کرتے اللہ جب ہم گئے وہ نماز پڑھ رہا تھا اور جب ہم واپس آئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے اپنی شکریہ 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 شکریہ